دوستو یہ بات سے سترہ سو اسی کی ٹیپو سلطان اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں لڑائی چل رہی تھی جس لڑائی کو پونی نور کہتے ہیں کرنل وینیم بینی اور بریٹیشوں کو کتوں کی طرح ٹیپو سلطان کے آگے چھکنا پڑا سمجھوتا کرنا پڑا اب ہمیں ماف کر دو اب ہم نہیں لڑیں گے آخر اس سلطان کے پاس ایسا کیا تھا اس طور کی سب سے شکتی شانی بریٹیش سرکار کو ایک چھوٹے سے میسور کے سلطان کے آگے چھکنا پڑا لیکن کیوں اب تک میڈیا کے دوارہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا ٹیپو سلطان بہدر شیر تھے بودی میڈیا آپ کو یہ کبھی نہیں بتائے گی بی بی سی کے ایک آرٹیکل کا ٹائٹل ہے دنیا کا پہلا میزائل مین ٹیپو سلطان وکی پیڈیا کے پیج کا ٹائٹل ہے میزیرم راکٹ راکٹ کی شروعات ہوتی ہیں تیروی شدابتی میں چین سے لے کر کے یورپ تک سب ہی دیش راکٹ بنا رہے تھے عربوں اور مغلوں نے بھی راکٹ بنایا ان کی راکٹ میں کچھ خاص نہیں تھا وہ کچھ پٹاکے کی طرح تھی ان کا کام رات میں ید کے میدان کو روشن کرنا اور دشمنوں کے گھوڑوں کو ڈرانا تھا دشمنوں کو اس سے کوئی بھاری نقصان نہیں پہنچتا تھا دوسری طرف ٹیپو سلطان کی راکٹ کے بارے میں آپ سن کر چوک جائیں گے اب تک کسی نے بھی پانچ ہزار راکٹ نہیں بنائے تھے جس کی رینج ون پوائنٹ ٹو ویلڈ کی دوری تیہ کر سکتی تھی جو آج کے دور میں بھی بہت اچھی رینج ہے یہ دیوانی وانے راکٹ سے تھوڑے ہی لمبے ہوتے تھے ٹیپو سلطان کے راکٹ اس معنی میں قرانتی کاری کہیں جا سکتے ہیں انہوں نے بھوشے میں راکٹ بنانے کی نیو رکھی اب تک کا یہ اتحاس ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا ٹیپو سلطان بہدر تھے ٹیپو سلطان شیر تھے لیکن ٹیپو سلطان ایک قرانتی کاری سائنٹیز بھی تھے لیکن سلام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو انہوں نے اس بھولے ہوئے اتحاس کو دوبارہ یاد دنیا انیس سو ساٹھ کے دشک میں سنیوک تیوراشت امریکہ کے دورے پر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ناسا کی سانڈنگ راکٹ سوویدہ کی لابی میں ایک پینٹنگ دکھایا گیا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اس سے بہت پرباوت ہوئے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے بھی لندن کے مشہور سائنس میوزیم میں ٹیپو سلطان کی راکٹ دیکھے یہ ان راکٹوں میں سے تھے جنہیں انگریز اپنے ساتھ اٹھاروی صدی کے انت میں لے گئے تھے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے اپنی کتاب دا ونگس آف فائر میں دیو سو سال کے بعد ہندوستانیوں کو اس کی یاد دلائی انہوں نے لکھا پینٹنگ نے میرا دھیان اس لیے کھیچا کیونکہ راکٹ لانچ کرنے والے گروپ کے سیننگ گورے نہیں بن کے کالے تھے جن میں دچھڑے ایشیا میں پائے جانے والی ایک خاص لوگ تھے یا ٹیپو سلطان کی سینہ تھی جو انگریزوں سے لڑ رہی تھی پینٹنگ میں ایک ایسی حقیقت کو دکھایا گیا تھا جسے ٹیپو سلطان کو اپنے دیش میں بھلا دیا گیا تھا لیکن دنیا کے دوسرے اور ٹیپو سلطان کے اس کارنامے کو یاد کیا جاتا ہے ناسا میں ٹیپو سلطان کی پینٹنگ سے ڈاکٹر اے پی جے عبدالقلام کے اندر ایک طرح کا اوجوش پیدا ہوا جب وہ بھارت کے راشت پتی بنے تو انہوں نے ٹیپو سلطان کی راکٹ ٹیکنیک خوجنے کا آدیش دیا وہ کیسے بنتی تھی کہاں پر بنتی تھی ڈاکٹر اے پی جے عبدالقلام کی خوج انہیں کرناٹک کے شرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان کے بمباروت کے کینٹر تک لے گئی جہاں ٹیپو سلطان کی راکٹ ٹیکنیک کے ساپ ساپ تھوز ثبوت ملے ڈاکٹر اے پی جے عبدالقلام کی کوشش پریاسوں نے ٹیپو سلطان کی راکٹ ویراست کو تبارہ خوجا اس کے اتحاسک محت کو اجاگر کیا لیکن افسوس ہے آج کے مسلمانوں کو ٹیپو سلطان کا صرف نام جانتے ہیں ان کے کاردار میں کو نہیں جانتے ہیں ہر ہندوستانیوں کو چاہیے ٹیپو سلطان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں آپ ہماری تاریشی سیریز کی پہلے لسٹ کو پورا ضرور دیکھیں اس چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی واتس اپ اور اسٹرگرام پر ضرور شیئر کریں